مسلمان جہنم میں جانے کے بعد کیا جنت میں جائے گا؟ جی اگر واقعی مسلمان ہیں مسلمان کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان ہے شرک نہیں کرتا وہ صرف یا اللہ مدد کا قائل ہے وہ قبر پرس نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں کی رسالت کا قائل ہے آپ کو آخری نبی سمجھتا ہے تقدیر پر عقیدہ اس کا ہے اور فرشتوں پر عقیدہ ہے جو بھی اسلام کے بیسک بنیادی عقائد ہیں ان کو مانتا ہے یعنی مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اور قبروں پر سردے بھی ہو رہے ہیں غیر اللہ سے مدد کا بھی قائل ہے وہ تو وہ پھر نام کا مسلمان ہے حقیقت میں تو پھر وہ ظاہر ہے یہ عمل شرک ہے تو اگر توحید پرستے ہیں ختم نبوت پر اس کا ایمان ہے تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام پیغمبروں پر ایمان ہے تو وہ مومن ہے اور اگر اس سے بدعمالیہ ہوئی بھی ہیں تو وہ سزا کھانے کے بعد قرآن و سنت میں یہ مضمون بہت واضح ہے کہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی برکت سے لازمی جنت میں جائے گا جس کی موت شرک پر واقع ہوئی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے جو عقیدہ رسالت کے یا اسلام کے جو بیسک چیزیں ہیں بیسک اقائد ہیں ان کے اگر منکر ہیں تو وہ اسلام سے خارج ہیں اور ان کے لیے اللہ نے سزا ان کے لیے بخشش نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلموں کے درجات میں بھی فرق ہے سارے غیر مسلم ایک جیسی جہنم میں نہیں ہوں گے بلکہ اس میں بھی فرق اللہ نے رکھا ہے جو زیادہ کوئی گناہگار ہوگا اس کی الگ سے اس کو سزا ملے گی